بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 114 آیت نمبر 115 لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَنْ اُتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو شخص اللہ کی خوشنزی کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بڑا عجر عطا کریں گے وَمَنْ يُشَعْقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ کہ سیوا کسی اور راستے پر چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدر وہ خود پھر گیا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یہ دو آیتوں کی تشریح بہت اہم ہے اس لئے بہت دھیان سے سنیے یہ جو آمال بتائے گئے قرآن شریف میں احادیث میں آمالِ مسکورہ کی بڑی فضلت آئی ہے اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جیتنا ہو جائے گا کم سے کم ایک خجورتہ صدقہ کری دینا ایک روپیہ تو صدقہ کری دینا یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے اسی طرح رشتہ داروں دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے ایک حدیث میں ہے ایک حدیث میں اسے نفلی روزو نفلی نمازو اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے یہ حدیث ابو دعود میں ہے اور ترمیزی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے مسند احمد جلد چھے اور صفہ نمبر چار سو چوالیس پر بھی یہ حدیث موجود ہے اور باقی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنی کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے جھوٹ کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تعمل نہ کرے حدیث شریف میں آتا ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات فیلاتا ہے یہ اچھی بات کرتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اور ابو دعود میں بھی ہے اور دوسری بھی کئی کتابوں میں موجود ہے اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکھٹا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے صحیح ترمیزی میں یہ حدیث ہے اور باقی کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے یہ میں نے مختصر بیان کر دیا باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض تفصیل میں دیکھنا اور اس کے ایک اہم مختصر سے وضاحت کرلوں اللہ کے نصدیق یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے کہ حق کے دعوت کی مخالفت کی جائے اور جو لوگ حق کے دعوت کے گرد جمع ہوئے ہیں ان کو اپنی دشمنی کی آگ میں جلانے کی کوشش کی جائے دوسرے اکثر گناہوں میں یہ امکان رہتا ہے کہ وہ انسان کی غفلت یا کمزوری کی وجہ سے صادر ہوئے ہوں مگر دعوت حق کی مخالفت تمام تر سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے اور سرکشی کسی آدمی کا وہ جرم ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا اللہ یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرے اور سرکشی سے بس آجائے دین کی دعوت جب بھی اپنی بے آمی شکل میں اٹھتی ہے تو ایک خدای کام ہوتا ہے جو خدا کی خصوصی مدد پر شروع ہوتا ہے ایسے کام کی مخالفت کرنا گویا خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے اور کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کر کامیاب ہو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے یہ سارا مضمون بہنیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين